یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک پلانڈ طریقے سے دی گئی تو وہ اس کے لئے سے لوکیشن جو ہے نا یہ ایکسٹرارڈنری ایکسٹرارڈنری ہے کہ جو بہریہ سے ریلیٹڈ کام کرنے والے لوگ ہیں جو کہ بینگ پروفیشنل وی میں کام کر رہے ہیں اور انہی سے ہی مشورہ لیا جائے آبیسلی بھی انویسمنٹ کریں اس کو ذرا کلیرلی دیکھ لیں اور وزٹ کرنا لازمی ہے وزٹ کریں دیکھیں کیونکہ گولف کے بھی پلانڈ بہت اچھی لوکیشن گئے لیکن چند ایک پلانڈ ایسے ہیں السلام علیکم میں ہوں ایسان امام آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں جس لوکیشن پر موجود ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی کا سب سے بڑا پریسنٹ ہے پریسنٹ ٹوئنٹی جو کہ گولف سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی خاصیت سب سے اچھی یہ ہے کہ یہاں پر سیون سٹار ہوتل بھی بننے جا رہا ہے یہاں پر بقائدہ میٹرک تک سکول بھی آبیلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جب گولف کا نام آتا ہے تو گولف کلب بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ بہت ہی بہترین پریسنٹ اور سب سے بڑا پریسنٹ بہریہ ٹاؤن کراچی میں پریسنٹ ٹوئنٹی ہی ہے اسی حوالے سے آج آپ کو انفرومیشن دوں گا تو میری ویڈیو پورا دیکھا کر رہے ہیں یہاں کے پریس کے حوالے سے آپ تک انفرومیشن کمپلیٹ پہنچ سکے اور سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر شاید انفرومیشن کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ ولاغز بتاتے ہیں تو ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی ٹریڈنگ کریں تو سیف زون میں رہیں اور ہماری ان ویڈیوز سے آپ کو کمپلیٹ انفرومیشن بھی مل سکے اور ہماری جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے اچھائی اور برائی دونوں ڈسکس کی جائیں تاکہ اگر آپ کوئی بھی انویسمنٹ یہاں کرنا چاہا بھی رہے ہوں تو آپ کسی بھاری نقصان سے بھج سکے تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد توصیب خان صاحب اور ہم توصیب خان صاحب سے بھی جانیں گے کہ توصیب صاحب بتائیں بڑا اچھا بریف کرتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ سے کہ یہاں کی جو بھی کٹنگز ہیں کیسے پراؤڈز ہیں اور کس پرائیس بریکٹ میں ابھی یہاں پر مل رہے ہیں تو توصیب بھئی ہمارے ساتھ ہی ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں توصیب بھئی ماذرت چاہتا ہوں آج گلہ خراب ہے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ سکتے اور آپ کو پتہ یہ ویڈر چینج رہتا ہے کراچی کا ڈیفرنٹ ہے اور بہریہ ٹاؤن کراچی کا بالکل آلہ کے اور جلدی سے آپ کی طبیعتیں صحیح بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں تو الیکشن جیسی ہو جائیں گے تو ہر معاملات صحیح ہو جائیں گے اور جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں توصیب بھئی بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن بہریہ ٹاؤن تو یہ بہریہ ٹاؤن بھی انشاءاللہ پوزیٹیو میں آجائے گا آفٹر الیکشن تو توصیب صاحب آپ نے ہمارے دیکھنے والے تمام ویورز کو بڑا اچھے طریقے سے اپ ڈیٹ کرنا ہے گالل سٹی کے حوالے سے اور ٹائم ٹو ٹائم ہم نے اس چینل پر ویڈیوز ڈالتے بھی رہتے ہیں اور ہم اگائی دیتے رہتے ہیں کہ یہاں پر ابھی کرنٹ کیا مارکٹ ہے اور یہاں پر انویسمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور اچھا ہی اور برائی دونوں آپ نے آج فائنڈ کرنی ہے ہمارے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ایک کرتا جاؤں ہوں اگر چینل پر نہ ہے تو لازم سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا تاکہ آپ تک آسانی سے مختلف اپ ڈیٹس پہنچ سی رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم تو توصیب صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں آپ گالف سٹی کو بیریہ ٹاؤن کراجی میں فیوچر میں فیوچر تو گالف کا ویسی بہت برائیٹ ہے اس کی آپ اگر چیزیں دیکھیں تو یہی پہ آپ کو حیات ریجنسی نظر آ رہا ہے پھر یہاں پہ بہت ہی خوبصورت جو ہے گالف کا پورا ایک سٹیڈیم بنا ہوئے ہیں جو کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر ہے پھر اس کے بعد جو یہاں پہ کٹنگ ہے اور جو یہاں پہ لوکیشن آ رہی ہے گھر کی وہ بہت خوبصورت ہے شاندار کٹنگ جو اس میں آ رہی ہیں وہ پانچ سو ہے ہزار ہے اور دو ہزار ہے اور کٹنگ کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک ایکسٹرا لینڈ بھی اس کے سامنے ملتی ہے اور جو کہ اس کو آپ گرین لینڈ کے ایک تو فوٹپات ہوگا اس کے علاوہ بھی ایک گرین لینڈ آپ کو ایکسٹرا بھی ملتی ہے تو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور دیکھنے کے قابل ہیں اور فیوچر تو زاری بات ہے اس کا بہت برائیٹ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہنے کے جو گیمز چل رہی ہیں ابھی جو انٹرنیشنل سٹینڈ کی چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں وہ بہت خوبصورت طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ گولف سٹی کا نام ہے تو گولف بھی یہاں موجود ہے اور سب سے اچھی چیز یہ کہ گولف سٹی آپریشنل ہوا ہوئے اور یہاں پر بڑے ڈیسرنٹ میچز چلی رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ہوتل بننے جا رہا ہے وہ بھی گریس ٹیکچر کمپلیٹ ہے آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے اور یہ بھی بڑا ٹائم ٹو ٹائم ہو جائے گا اور سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ سکولنگ کے حوالے سے بلکل نہیں آ رہے کہ یہاں پر آپ کو بیریہ کے سکول بھی ملتا ہے اور آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ مقصد کتنے ٹائم کیلئے یہاں پر ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں سپوس کریں کہ میں نے رہائش اگلے دو تین سالوں میں کرنی اور آج میں یہاں پر کوئی بائنگ کر لیتا ہوں بلکل دیکھیں ایسن بھی ایریہ یہ بہت ہی پرائم لوکیشن پر بنایا ہے سب سے بڑا پریسنٹ ہے بہریہ ٹاؤن کا یہ اور پھر اس کو جو لوکیشن دی گئی وہ اسی حساب سے دی گئی کہ ایک پریسنٹ کو اتنا بڑا کر بنایا جا رہا ہے تو اس کو پھر لوکیشن بھی اسی حساب سے دینی پڑے گی پھر اس کو گولف کا نام دیا گیا جیسے بھی یہاں پر گولف ویو اپارٹمنٹ کا بھی بننے کا سلسلہ تو یہ ساری چیزیں ایک پلانڈ طریقے سے دی گئی تو اس کے لحاظ سے لوکیشن یہ ایکسٹرارڈنری ہے پھر اس کے بعد ابھی دیکھیں جیسے مثال کے طور پر ہم یہاں پہ کھڑے میں اور اس کا ویو آرہا ہے گولف آپ کو بلکل نظر آرہا ہے پورا گولف کا کورس نظر آرہا ہے پھر یہاں پہ مسجد بھی آپریشنل کر دی ہے سکول کا سٹاپ بلکل نزدیک ہے جو کہ کالیج لیول تک جا چکا ہے اور او لیول اور اے لیول دونوں چیزیں وہ چل رہی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام فیسلیٹیز یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے جو آپ نے دو سال ڈھائی سال کا کہا ہے تو دو ڈھائی سال میں تو گولف اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا کیونکہ ابھی تک یہاں پہ اس لیول سے کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہے بڑا بھی بہت ہے نا بہت بہت ہے اس میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں تو ہمیں لگ رہے ہیں کہ چند مکان بن رہے ہیں اور اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ان کی تعداد اچھی خاصی ہے جو کہ کنسٹرکشن کر بھی رہے ہیں اور بڑا گوڈ ٹائم ہے اس ٹائم پہ کنسٹرکشن کرنا کیونکہ توصیب صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے مہنگائی کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور رک نیرہ ہم جتنی جلدی کنسٹرکشن کر لیں گے بے شک ہمیں وہاں پر رہائش دیر سے ملے لیکن چیز ہمیں تیار کر لینا چاہیے بلکل ٹائم یہی ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے بھی کنسٹرکشن کے لحاظ سے بھی کیونکہ آگے ریڈ جو ہیں چیزوں کے وہ آپ کو بتائیے کہ اوپر ہی جاتے ہیں یا ریورس وہ گمی ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس ٹائم یہ مارکیٹ ذرا ریل سٹیٹ کی ڈاؤن ہے تو کہیں پہ آپ لینڈ کے تھو جانا آپ انویسمنٹ اگر کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو جانا بینیفیشل رہے گی کنسٹرکشن تو یہ ہے آپ کو زیادہ ہی پڑے گی اب جتنا آگے جاتے جائیں گے کنسٹرکشن کرے گی ایسا ہی ہے اور پھر ریٹس بھی بڑھتے ہیں اور بھی بڑا ٹائم بھی ہے انویسمنٹ کرنے کا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انویسمنٹ توسی بھی میں ایک چیز اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا کانسرپ کلیر کر دوں ہم سوچتے کیا ہیں ہوتا کیا ہے تو اگر جو بھی ہمارے ایسے حضرات ہیں جو سوچتے ہیں بہریہ میں پانسو گز میں ہم انویسمنٹ کریں تو ان کے لیے گالو سٹی اچھا ہے اور انسان کی چاہت پر تو خیر نہیں ہوتا چاہتا جب ہمارا خدا جو چاہے گا اللہ جو چاہے گا وہ ہی کام ہوگا تو کہنے کا مطلب ہے آفیت والا معاملہ ہوں ہم سب کے لیے اور انویسمنٹ جب بھی کریں ایسی لوکیشن پر کریں لازمی وزٹ کریں اور لازمی اس کو پروپر طریقے سے دیکھیں کیونکہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں ہر پریسنٹ کی ایک اپنی شان ہے لیکن ایک ہل والا ایریا ہے کئی ڈپریشن زیادہ آ جاتا ہے کئی ڈپریشن کم آتا ہے اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے یہ پلوٹ لیا ہے اور آج یہ پلوٹ ہمارا سیل نہیں ہو رہا تو اس کے بیک ہینڈ پر کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے تو جب بھی انویسمنٹ کریں اس کو کلیرلی دیکھ لیں اور وزٹ کرنا لازمی ہے وزٹ کریں دیکھیں کیونکہ گولف کے بھی پلوٹس بہت اچھی لوکیشن کے لیکن چند ایک پلوٹ ایسے ہیں جہاں پر آپ کو نیچے نظر آئے گا کھڑا کافی بڑا نظر آئے گا نیچے بھی اور توصیب صاحب دیکھیں بات ہوئی ہوتی ابھی کتنے ہمارے پاس ایسے کلائنٹس ہیں جن لوگوں نے انویسمنٹ کری اور اچھے ٹائم پہ کری لیکن افسوس اس لیے کہ دو لاکھ تین لاکھ روپے کی چکر میں پتہ چلا وہ پلوٹ ہی ہے ہی نہیں مطلب اس پلوٹ کا گھڑے ہی اتنا ہے کہ آج ہم کنسٹریکشن کرنے جا رہے تو وہ بیس لاکھ روپے تو کنسٹریکشن کاؤسٹ کر رہی تو میں اس پوائنٹ آف یو سے میں بتا رہا ہوں کہ لازمی وزٹ کریں اور بہریہ آبیسلی بہت بڑا ہے اور یہاں پر جو کنسٹرینسی آپ کو چاہیے ہوتی وہ لازمی ہے ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بہریہ سے ریلیٹیڈ کام کرنے والے لوگ ہیں جو کہ بینگ پروفیشنل میں کام کر رہے ہیں اور انہی سے ہی مشورہ لیا جائے رات و دن جن لوگوں نے یہاں ٹائم دیا ہے تو وہ ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں تو جب بھی کوئی چیز لے رہے ہیں وہ بے شک کسی سے بھی لے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے یا توصیب صاحب سے بھی کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہم بالکل حاضر ہیں اور روزی دیکھیں نصیب کی ہوتی ہے لیکن ایک انسان ہمبل ہونا چاہیے ایک اچھا مشورہ دینا چاہیے کسی کو تو وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے بالکل مشورہ ہے امانت ہوتی بالکل اور اگر آپ سے کوئی کرے تو آپ کو ذاری بات اس کو صحیح دینا چاہیے تو الحمدللہ توصیب صاحب ہم یہ پریکٹس کر بھی رہے ہمارے ساتھ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ہم نے کبھی بھی اس چیز کا اعتراض نہیں کر رہا کہ لے کسی اور سے رہے اور پوچھ مجھ سے رہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی آپ کسی سے بھی لیں تو مشورہ ضرور کریں تاکہ کسی باہری نقصان سے آپ بھج سکے تو ویڈیو کافی تبیل ہو رہی ہے تو پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئے میسیج کے ساتھ اور اجازت بھی چاہتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم